تو آئیے ذرا ڈی ٹی وی کے مونگیری لال اور ان کے ہارورڈ کے حسین سپنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہلو ہلو سیکلر نیشن تو بھی کیا حال ہے آپ کے سب سیکلر شروع کریں تو یار قسم سے یہ ایک کمال کی سٹوری ہے اس کے بارے میں کسی نہ کسی دن کسی کو یا تو ایک ٹی وی سیریل یا پھر ایک مووی ضرور بنانی چاہیے تو آپ شاید ندھی رازدان جی کو تو جانتے ہی ہوں گے اور حال ہی میں انہوں نے انانس کیا تھا کہ وہ اینڈی ٹی وی کو اکیس سال کے بعد چھوڑ رہی ہیں کیونکہ ان کو ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک بہت پریسٹیجیس جاب آفر ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہارورڈ میں اسوسیٹ پروفیسر بننے کے لیے جا رہی ہیں انہوں نے اپنے سارے کالیگز کو ٹاٹا بائے بائے کہا ان کے کالیگز نے بھی ان کو ٹاٹا بائے بائے کہا ان کے کالیگز نے بھی ان کو گوڈ لگ کہا اور انہوں نے ترنت اسوسیٹ پروفیسر ان ہاروارڈ اپنے بائیو میں چپ بھی دیا لیکن انفرچنیٹلی سچائی یہ نکل کے آئی کہ یہ ساری نوکری ہی فیک تھی انہوں نے کافی لمبا ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے کہ ان کے ساتھ سکیم کیا گیا ہے اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ ہاروارڈ میں ایک اسوسیٹ پروفیسر بن کے جا رہی ہے جو کی ہاروارڈ کے فیکرٹی آف آرٹس ان سائنسز میں جرنلزم پڑھانے والی ہیں لیکن ذرا سی اگر آپ ریسرچ کیجئے گا ہاروارڈ کے اوپر تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہاروارڈ کے فیکرٹی آف آرٹس ان سائنسز میں کوئی دپارٹمنٹ آف جرنلزم ہے ہی نہیں نہ ہی ہاروارڈ میں کوئی پروفیسنل سکول آف جرنلزم ہے ہاروارڈ کا ایکسٹینشن سکول ہے جو ایک ماسٹرز آف لبرل آرٹس ڈگری آفر کرتا ہے جو جرنلزم پر فوکس کرتا ہے لیکن اس ڈگری میں بھی کوئی بھی فول ٹائم پروفیسر ایمپلوئیڈ نہیں ہے جب انہوں نے یونیورسٹی کو کانٹاک کیا تو یونیورسٹی نے کہا کہ ان کے پاس کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے ندھی جی کو کوئی بھی جاب آفر کرنے کا اور جن لوگوں نے ہاروارڈ کی طرف سے ندھی جی کو کانٹاک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ہاروارڈ کے لئے کام نہیں کرتا ہے اور دیکھئے مجھے شاید پتا ہے کہ یہ سکیم ان کے ساتھ کس نے کیا ہے اس بندے کو میں نے پہلے بھی سکیم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہیں پر قسم سے اس بندے کو ہم کو روکنے کی بہت ضرورت ہے اگر اس بندے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہے تو شام شرما شو کو ضرور میسج کریں اور فائنلی دیکھئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکچلی کسی اور انسٹیٹیوٹ سے آفر آیا ہو لیکن گلتی سے انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہاروارڈ سمجھ لیا ہو اومر عبداللہ ان کے جو ایک بہت قریبی دوست ہیں ان کے بہت پیارے دوست ہیں جنہوں نے ان کو اتنا good luck wish کیا تھا جب ان کو ہاروارڈ سے یہ جاو آفر آیا تھا ان کی آج کیا حالت ہوگی سالہ باہر والی میڈیا بھی بیٹھ کے لے رہا ہے کمال ہے شام شرما شو کے سورسز نے انویسٹیگٹیو جنرلزم کر کے یہ پتہ لگایا ہے کہ یہ سکیم ایکچلی کس نے کریئٹ کیا ہے سچائی تو یہ ہے کہ اس سکیم کے اصلی ماسٹرمائنڈ ہے یہ بھائی سچا اب دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو سکیمز ہوتے ہیں یہ کافی سیریس چیز ہے جس میں پرسن انفرمیشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایسے کئی لوگ ہیں جو اس طرح کے سکیمز میں پھنس چکے ہیں تو آپ سوچ رہوں گے کہ بھائی آپ کو تھوڑی سمپتھی ہونی چاہیے نیدھی جی کے لیے اب دیکھیں honestly مجھے تھوڑی سی سمپتھی ہے problem کیا ہے نیدھی جی کے ساتھ کے بہت سمیہ سے نیدھی جی اور ڈی ٹی وی جو ہیں ابراہیمک ریلیجنز کی طرح یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ صرف ان کے پاس اور ڈی ٹی وی کے پاس سچائی کا ٹھیکہ ہے اور باقی سارے جو بھی نیوز چینلز ہیں خاص کر جو نون لیفٹ کے نیوز چینل ہیں وہ تو سالے ان کے بہت نیچے ہیں مجھے یاد ہے جب یہ آپ انڈیا کو تانے دے رہے تھی کہ دیکھیں دیکھیں آپ انڈیا بی بی سی کو فیکٹ چیک کر رہا ہے آپ انڈیا کی اوقات کیا ہے بی بی سی کے سامنے انہوں نے کئی انٹرویوز میں یہ ایکٹنگ کیے کہ بھائیا صرف یہ اور ڈی ٹی وی ہیں جو اصلی جنرلیزم کرتے ہیں باقی لوگ تو سالے انپڑ ہیں باقی لوگ تو انکومپیٹنٹ ہیں باقی لوگوں کو تو جنرلیزم کا جے بھی نہیں آتا چیزی نیچے کئی ساتھ لیا ہے چیزی جنرلیزم ہے باقی لوگ کو چیزی جنرلیزم ہے جو آپ انڈیا جنرلیزم سے بھی انڈیا نے نیچے کیا کیا ہے جو نیچے کیا جانبی کیا ہے جو جسے ایم تو آپڈیا سیمیتا ہے انڈیا کی ایک چیزی جنرلیزم ہے تو آپ ج sido ستجا کیا جمالی کوئی ہے پر آپ کیا پہتون ہے انڈی ٹی ٹی ترینے کی طرفتی کے لئے اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل انٹیو جا کے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائیا انڈین میڈیا بڑا خراب ہے صرف ندھی جی اور ڈی ٹی وی ڈھنکا جنلیزم کرتے ہیں ایڈورٹائزرز کو صرف ڈی ٹی وی کو سپورٹ کرنا چاہیے باقی چینلز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کے باوجود کے ڈی ٹی وی کے جو سب سے بڑے آنکر ہے عویش کمار جی وہ چوبیس گھنٹے ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے موڈی 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 کرتے رہتے ہیں تو ایک طرف تو یہ انڈین میڈیا کو اتنی گالیاں دیتی رہتی ہیں کہتی ہیں کہ انڈین میڈیا کو ریسرچ کرنا نہیں آتا تب بھئی جب آپ کے پاس یہ سکیم ایمیل آیا تھا تب کہاں گئی آپ کا جنرلزم تب کہاں گئی آپ کی ریسرچ نوویمبر 2019 میں انہوں نے انانس کیا تھا کہ یہ ہارورڈ جانے والی ہیں ڈیسیمبر میں انہوں نے پھر ہارورڈ کو کانٹیک کیا اور پتا چلا کہ یہ سارا ایک سکیم تھا ایک سال تک ایک سال تک آپ کی فیکلٹی سے نہ تو زوم پہ بات ہوئی نہ کوئی فون کال ہوا نہ کوئی دھنگ کا انٹرویو ہوا انفیکٹ فوربز کا ایک رپورٹ آیا تھا جس میں فوربز نے بتایا تھا کہ ٹاپ کالجز جیسے کی ہارورڈ ہے ییل ہے سٹینفرڈ ہے ان میں ریکروٹمنٹ کیسے ہوتا ہے پروفیسرز کا تو جو کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ پہلے ایک گھنٹے کا سیمینار دیتے ہیں اس کے بعد فیکلٹی میمبر کے ساتھ ایک ڈینر اٹینڈ کرتے ہیں چلیے یہ آپ نہیں کر سکتے کرونا کی وجہ سے لیکن فیکلٹی کے ساتھ آپ کی تیس منٹ سے ایک گھنٹے کی میٹنگ بھی ہوتی ہے آپ کو جوب آفر کرنے کے پہلے یہ سب آپ نے چیک نہیں کیا آپ کا ویزا کیسے ایشو ہو گیا بینہ انٹرویو کے یہ بھی آپ نے چیک نہیں کیا جن لوگوں نے آپ کو لیٹر آفر کیا ہے وہ لوگ ایکچلی یونیورسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ سب آپ نے چیک نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آپ الگ الگ انٹرویوز پہ جا کے دوسرے میڈیا ہاؤزز کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور فائنلی جیسا کی میں نے کہا انہوں نے آپ ہی تک ایک کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی ہے ایک کلاس بھی نہیں پڑھایا ہے انہوں نے ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا سکیڈیول کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ترنت اسوسیٹ پروفیسر ہارورڈ اپنے بائیو میں جا کر چیپ دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائیا ہارورڈ کا پروفیسر ہونے پہ آپ کو بڑے فائدے ملتے ہیں ان کو ڈی ٹی وی پر بھولایا جا رہا تھا امریکن الیکشن ڈسکاس کرنے کے لئے ایز این امریکن ایکسپرٹ persecution ki یہ ہارورڈ میں پروفیسر ہیں الگ الگ ایوینٹس پہ ان کو ایک گیس سپیکر کی طرح بھولایا جا رہا تھا کیونکہ یہ ہارورڈ میں پروفیسر ہیں پولک پالسی انسٹیٹویٹس کے بورڈ پہ ان کو ڈالا جا رہا تھا کیونکہ یہ ہارورڈ میں پروفیسر ہیں جس انٹرنیشنل پوڈکاست پہ جا کے انہوں نے انڈین میڈیا کو اتنی گالیا دی ہیں اس پوڈکاست پہ بھی ان کو اسی لئے بلائے گیا تھا کیونکہ یہ ہارورڈ پروفیسر ہے اور ان کو انٹردیوز بھی ہارورڈ پروفیسر کی طرح کیے گیا تھا تو آپ نے سال بھر تک یہ ہارورڈ کا جو نام ہے اپنے اڈوانٹیج کے لئے استعمال کیا اس کے اوپر سے آپ باقی میڈیا کو گالیا دیتی ہوئی آ رہی ہیں اس کے اوپر سے آپ اپنی پیٹ تھپ تھپاتی ہوئی آ رہی ہیں اتنے سمیہ سے کہ بھائی صرف آپ کو ریسرچ کرنا آتا ہے باقی لوگوں کو ریسرچ کرنا نہیں آتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک ایسے سکیم میں فز گئی جس کو کی تھوڑی سی بیسرچ کر کے ڈیبنگ کیا جا سکتا تھا تو یہ تو گلت بات ہوئی نا ایسے کیسے چلے گا دیتی تھوڑے سے تو لوگ مزے لیں گے نا اب دیکھیں جیسا میں نے کہا ہے مجھے ان کے لئے سمپتھی ہے بہت لوگ ہیں جو اس طرح کے سکیم میں فز چکے ہیں یا پھر فز سکتے ہیں اور میں اس ایشو کو اس ویڈیو کے بعد بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن نیدھی میڈم کے کیس میں یہاں پر بہت ساری ہپاکرسیز تھی جن ہپاکرسیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری تھا تو اس سارے اپیسوڈ سے انڈی ٹی وی کے ساتھ دو چیزوں ہو سکتی ہیں ایک چیز تو یہ ہوگی کہ بھائیہ ان کی جو فیک سپیریورٹی ہے وہ فیک سپیریورٹی ان کی گائب ہو جائے گی تھوڑی سی یہ humility سیکھ لیں گے تھوڑی سی یہ ونمرتہ سیکھ لیں گے لیکن سب سے likely یہ ہوگا کہ بھائیہ چھ مہینے تک نیدھی میڈم چھپ بیٹھیں گی چھ مہینے کے بعد ان کو انڈی ٹی وی پہ کوئی جاوب آفر کرے گا اور یہ ساری چیزیں بھولنی کی کوشش کی جائے گی اور ان کا واپس موڈی 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 شروع ہو جائے گا لیکن اس کیس میں بھی زیادہ تر موڈی کی ہی مدد ہوتی ہے تو بھائیہ سینیریو اے سینیریو بھی دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لگے رہیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مجھ سے agree کرتے ہیں کہ بھلے ہی اس situation میں ندھی جی کا فائدہ اٹھایا گیا ہو online لیکن ندھی جی نے بھی اس Harvard نام کا کافی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اپنے career میں آپ agree کرتے ہیں یا نہیں نیچے comment section میں مجھے ضرور بتایا اگر آپ کو شام شرما شو پسند ہے اور آپ شام شرما شو کو support کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آج کے episode کو ایک like دیں ایک thumbs up دے اس سے میری بہت مدد ہوتی ہے اس سے شو کی بہت مدد ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک شام شرما شو کا merch store نہیں چیک آؤٹ کیا ہے تو نیچے جائیے click کیجئے link پر شام شرما شو کا merch store دیکھئے اور hopefully آپ کو شام شرما شو کا merch پسند آئے گا اگر آپ کو آج کے episode پسند ہے اگر آپ کو شام شرما شو پسند ہے لیکن آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے ارے یہ تک کس بات کا انتظار کر رہے ہو ہے اگر آپ کو ہارورٹ سے email آنے کا انتظار کر رہے ہو ارے بٹن پر click کرو subscribe کرو اور bell icon کو دمانا بلکل میں بھولنا اور ہاں ہمارے یہاں اور یہاں اور بھی episodes ہیں ان کو بھی جا کر دیکھئے آپ کو ضرور پسند آئیں گے میں آپ کو اگلے episode میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اور پھر ملیں گے